کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک مناظرہ ہوا تھا علماء کا بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کی ایک جماعت تھی انسان کی زبان افضل ہے مو افضل ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے بعض نے کہا کہ نہیں انسان کے پیچھے کا مقام اچھا ہے اس سے بہتر ہے یہ دونوں کی تقرار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بات آئی آپ بتائیں تو ان سے پوچھا تم اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہے ہو اس کے پیچھے کا مقام اچھا ہے کہا کہ اس لیے کہ وہ صرف نجاست نکالتا ہے وہ صرف نجاست نکالتا ہے وہ مقام غلاظت بار کرتا ہے غلاظت اندر لیتا نہیں زبان غلاظت اندر بھی لیتی حرام کھاتی بھی لوگوں کو زخمی بھی کرتی ہے ان علماء کی دلیل تھی تو آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے جس انسان کا زبان پر کنٹرول نہیں حرام کھاتا ہو اور بدکلامی کرتا ہو گالی گلوچ ساری چیزیں کرتا ہو آپ نے فرمایا اس سے بہتر اس کا پیچھے کا مقام ہے اور جو انسان کنٹرول رکھتا ہے حلال کھاتا ہے اور لہجے کی نرمی رکھتا ہے زائر سی بات ہے اس کا مو ہی افضل ہے اس کی زبان افضل ہے اب یہ تو فیصلہ سب کا ہے کس کو کیا چیز اختیار کرنی ہے عزیزہ نگرہ میں اقار یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں زبان کو اگر کسی دوسری جگہ سے کمپیر کیا جائے تو لگتا ہوگا یہ بالکل اچھمبے والی بات ہے اجوبے والی بات ہے یہ کونسا کمپیریزن ہے ہے وجہ یہی ہے بعض لوگوں کو ہم نے اتنا گندہ بولتے ہوئے دیکھا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ بولیں لوگوں کو زخمی کرتے ہیں کسی کے مقدسات پر حملے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زبان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے